الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی واصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمدن ابدا بحمدی تعالیٰ و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے انیس پارے مکمل ہو چکے اللہ عزوجل بقیہ قرآن کے حصے کو صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو رغبت کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم نے سور فرقان سور شعراء اور سور نمل ان سورتوں کی تلاوت کی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا سور شعراء میں کئی انبیاء اکرام ایسے آئے جب وہ اپنی امتوں کے پاس تبلیغ کرتے ہیں تو ان کی امتیں انہیں جھٹلاتی تھی ان کا انکار کرتی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا قذبت قوم نوحین المرسلین حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا اور حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا صالح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا لیکن سب کے جواب میں جو انبیاء اکرام کہا کرتے تھے وہ بہت اہم بات ہے وہ یہ کہا کرتے تھے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ لوگوں میں تم سے یہ تبلیغ کے معاملے میں اجرت نہیں طلب کرتا میری اجرت میرے رب العالمین کے پاس ہے ہونا یہی چاہیے کہ جو دین کی تبلیغ کرے وہ لوگوں سے توقع بھی نہ رکھے لوگوں سے امید بھی نہ رکھے کہ لوگ مجھے کیا دیں گے حقیقت دیکھا جائے تو لوگ دین کی تبلیغ کے اجرت میں کیا دے سکتے ہیں کیا یہ پیسے اور سکھے دین کی اجرت بن سکتے ہیں کیا یہ قرآن پاک کا معافظہ بن سکتے ہیں علماء زمیل احترام اور خصوصا دعات کو یہی چاہیے کہ انبیاء اکرام کی سنت پر عمل کریں اپنی اجرت اور اپنا عجر اللہ کی بارگاہ میں لینے کی تمنہ رکھیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک قاری صاحب کے پاس لگایا انہوں نے جیسے آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے مدر سے بھیجتے ہیں تو سننے میں یہ آیا کہ امام آزم کے بیٹے کو ایک قاری صاحب نے ناظرہ قرآن پڑھایا قرآن جب مکمل ہوا تو حدیعہ ہوتا ہے ختم قرآن ہوتا ہے بچوں کے لئے بھی خوشی کا دن استاد کے لئے بھی خوشی کا دن آپ کے ہاں بھی یہ رواج ہے اور ہر جگہ ہے تقریباً قرآن ختم ہوتا ہے تو گھر والے استاد کو بھی کچھ نظرانہ دے جاتے ہیں اور بچے کو بھی اس دن کچھ خوشیوں کے تحفے دیے جاتے ہیں تو جب امام آزم کے بیٹے کا ختم قرآن مکمل ہوا ناظرہ تو استاد قاری صاحب نے جو پڑھایا تھا امام آزم نے خوش ہو کر قاری صاحب کو جو نظرانہ بھیجا وہ کتنا تھا چار لاکھ درہم تھا چار لاکھ درہم انہوں نے بطور حدیعہ قاری صاحب کو بھیجا جب ان کے پاس وہ حدیعہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ کس چیز کا ہے کہ آپ نے امام آزم کے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے حدیعتن آپ کو دیا گیا کہا میں نے تو صرف ناظرہ پڑھایا ہے اس پر اتنا زیادہ پیسہ انہوں نے اتنی بات کہی امام آزم کو آ کر کے قاسد نے بتایا کہ قاری صاحب ایسا کہہ رہے تھے کہ میں نے تو صرف قرآن ناظرہ پڑھایا اتنی بات پر چار لاکھ درہم کی کیا ضرورت تھی اتنے پیسے امام آزم نے سنا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھلایا اور کہا بیٹا کل سے تو اس استاد کے پاس قرآن نہیں پڑھے گا وہ قرآن پڑھانے کے لائق نہیں ہے کہا کیوں کہا جو بندہ دنیاوی مال کو اللہ کے کلام سے زیادہ سمجھتا ہے میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاؤں میں نے قرآن عظیم کے ختم قرآن کے یا پورے حدیعے کے کیا نظر کیے بلکہ ایک آیت کی بھی عجرت کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا قرآن عظیم کی ایک آیت کا بھی معافظہ کوئی دے نہیں سکتا یہ کلامِ الٰہی ہے ہاں بہرحال نظر حدیعہ یہ قبول کرنا جائز ہے سنت ہے لیکن مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے ان چیزوں پر مطالبہ کرنا ڈیمانڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے چاہے وہ قرآن عظیم تراوی کا بھی ہو صاحب فقہِ کرام نے لکھا ہے کہ کوئی حافظ اگر تراوی پڑھانے کی عجرت تہہ کر کے آتا ہے تو پڑھانا بھی اس کا حرام ہے اور سننا والے بھی حرام کام کرنا ہے یہ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے قرآن عظیم کی ہاں ختمِ قرآن وہ بغیر عجرت کے یا بغیر کوئی نظرانہ تہہ کیے آیا تراوی پڑھایا ہے لوگوں نے خوشیوں میں اسے حدیعہ اور نظر پیش کیا تو بالکل جائز ہے لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے اس زمانے میں بہت کچھ ان خرافات میں مبتلہ حفاظ ہیں جو پیسوں کے بھاوتاؤ کرتے ہوئے تراوی کو تے کرتے ہیں بلکہ میں نے شہروں میں ایسے بھی دیکھا کہ بڑے شہروں میں دس دن کی تراوی سات دن کی تراوی ایک الگ نکالا ہوا ہے دس دن میں تراوی ختم دس دن میں ایک قرآن ختم کر کے وہ حافظ پھر دوسرے دس دن کہیں اور تلاش کرتا ہے بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک بار مسجد میں پڑھا رہے ہیں اور ایک بار کہیں اور بھی پڑھا رہے ہیں اسی دن ایٹ ایٹ ٹائم دو دو مرتبہ تراوی تاکہ ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے لوگوں کی نماز خراب کرنا لوگوں کی نماز کو ضائع کرنا اور اس طرح ہرس رکھنا یہ ناجائز ہے میرے عزیزو انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانوں سے جو یہ نکلے ہیں الفاظ یہ آج انیس وے پارے میں ہم نے کسرت سے اس کو بار بار تلاوت کیا ہے تقرار آئی ہے ایک آیت کی وما اسألکم علیہ من عجر ان عجریہ الا علی رب العالمین میں لوگوں تم سے اس بارے میں عجرت نہیں طلب کرتا میری عجرت تو رب العالمین کے پاس ہے یہ سارے نبیوں نے یہی کہا چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو لوت علیہ السلام ہو حود علیہ السلام ہو صالح علیہ السلام ہو یہ شعب علیہ السلام ہو سبوں نے یہی کہا ہے حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بھی یہی ورامین تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول سے اے رسول آپ فرما دیں میں نے تمہیں جو دین دیا ایمان کی دولت تمہارے قریب لایا اس پر میں تم سے عجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہلِ بیت سے محبت کرو بس اتنی سی بات ہے تو انبیاء اکرام کبھی عجرت نہیں طلب کرتے اور نہ ہی ان کی کوئی عجرت دے سکتا اسی لیے جو علماء نائبِ انبیاء کہلاتے ہیں انہیں بھی اس روش پر چلنا چاہیے اسی روش پر رہیں قرآن کا ہو تقریروں کا ہو یا پھر ناتخانی کا ہو یہ ساری چیزیں اس طرح عجرت تیہ کرنا ناجائز ہے ناجائز ہے دین بیچنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ عالم جو کسی دنیا کی دنیا داروں کی محفل میں جاتا ہے اس لیے کہ تھوڑا دین ان کو دوں گا تو وہاں سے پیسے ملیں گے وہاں سے پیسے ملیں گے کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیز ہے جو پکھانے پر بیٹھتی ہے اس مکھی سے زیادہ غلیز ہے کہ اس نے دین کو دنیا داروں کے سامنے بیچنے کی غرض سے حاصل کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایسا ایسا بندہ جو دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اسے کچھ دنیا مل جائے اسے کچھ پیسے مل جائے مال مل جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو دین کا علم سکھانا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے کیونکہ خنزیر غلیز جانور ہے اور اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے تو وہ خوبصورت نہیں بنتا اسی طرح دنیا دار کو جو صرف مال کی حوص میں لہتا ہے دین کا علم سکھانا ایسی ہے فطرت غلیز ہے وہ دین کو لے کر کرے گا کیا بیچے گا اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی حرص سے ہمیں محفوظ رکھے حوص سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آخری دم تک ہمیں اس کے دین کی خدمت اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ شعرہ کے بعد ہم نے سورہ نمل کی بھی تلاوت کیے ایک آیت میں تمہیں چلتے چلتے ارز کر دوں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ضرورت ہے سورہ فرقان کی شروع کی آیتیں اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے کہ جن کا جرم کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا تھا کہ جس طرح سے کچھ نوجوان جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں اس کا تجربہ ہے کئی علاقوں پر ہم نے دیکھا ہے جوش میں تم بپھر کر باہر تو آ گئے لیکن کس کو مار رہے ہو کس پر پتھر برسا رہے ہو اس کا کوئی ہوش نہیں کس غرص سے آئے ہو یہ بھی پتہ نہیں تمہارا مطالبہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم قیادت کو تسلیم نہیں کرنا ہے کسی کی تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حالات بگڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائی ختم ہوتی ہے تو پکڑے وہ جاتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لئے گئے تھے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں بعد میں وہ کہتے رہتے ہیں میں تو سامان لانے دکان پہ گیا تھا پولیس مجھے پکڑ لے گئی کوئی کہتا ہے میں تو منگنی میں جا رہا تھا میں تو ولیمے میں جا رہا تھا میں تو دعوت میں جا رہا تھا وہاں سے گزرا دیکھنے کی غرض سے کھڑا تھا میں پکڑا گیا یہ باتیں جو آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کچھ لوگ قیامت کے دن پکاریں گے اے کاش میں فلان کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا صرف دوستی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ جہانم میں جا رہے ہوں گے ہاں کچھ لوگ صرف اس لئے پکڑے گئے ہوں گے کہ تمہاری سنگت بری تھی تمہاری صحبت خراب تھی ہاں تم فواہشات کرتے تو نہیں تھے لیکن فواہشات کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ان کی صحبت میں کھڑے ہوتے تھے جوا کھیلتے نہیں تھے لیکن جواریوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور جوا دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے قیامت کے دن ان کی بھی پکڑوں گے اور انہیں کھینچ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے وہ پکاریں گے میرا کیا قصور ہے میں کیا کیا میرا کیا جرم ہے کہیں گے فلان کے ساتھ جو تیرا گھٹ بندن تھا فلان کے ساتھ جو تیری دوستی تھی تب یہ پکارے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں فلان کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میں تو بچ گیا ہوتا لقد اضلنی عن ذکر اسی نے مجھے غافل کر دیا گمراہ کر دیا اللہ کے ذکر سے اس لیے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں حضور نے فرمایا برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ایسی ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر آنا کوئلے کی کان میں اگر تم سفید کپڑا پہن کر کے جاؤ گے اور آو گے نہ کوئلہ اٹھاؤ نہ کوئلے کی کان میں کام کرو لیکن تمہارے جا کر آتے ہی تمہارے سفید کپڑوں پر کالک لگی جائے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسی ہی ہے جیسے اتر کی دکان میں جا کر آنا اتر لگاؤ نہ لگاؤ لیکن دکان میں جا کے آنے کے بعد تھوڑی بہت کپڑوں میں خوشبو آئی جاتی ہے کیسی مثالوں سے میرے آقا نے فرمایا اسی طرح دنیا میں تم اگر صالحین کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں وہ جا رہے ہوں گے فرشتے تمہیں بھی وہی پر بھیجتے ہاں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا سرکار غوثِ عاظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا دھوبی تھا غوثِ پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے وہ جواب دے دیا کرتے کیوں؟ میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا روزانہ فقہی مسائل کو سننا اس کی پیچیدیوں کو سننا سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے تو صحبت ہی کا تو اثر ہے پڑا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صحبت میں رہنے والے کو اثر ہوئی جاتا ہے شیخ سعیدی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے گلے خوشبوئے درہمام روزے رسید اس دست محبوبے بدستم ایک دن ایک خوشبودار مٹی مجھے ہاتھ میں ملی ہمام میں خوشبودار مٹی تھی تو میں مٹی کو سونگا اور دیکھا کہ مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی تو شیخ سعیدی فرماتے ہیں میں نے پوچھا اسے بدو گفتہ کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دلاویزے تو مستم میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا امبر ہے تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے گفتہ کے من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم کہتی ہے مٹی نہیں میں تو ایک میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں میری کوئی حیثیت نہیں میں مٹی ہی ہوں نہ میں مشک ہو نہ امبر ہوں لیکن ایک زمانے تک گلاب کے پھول کے ساتھ بیٹھی رہی گلاب کے ساتھ میں بیٹھی رہی جمالِ ہم نشین درمن اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے ہستم فارسی کا یہ شیخ سعیدی رمت اللہ علی نے گلستان میں فرمایا وہ کہتی ہے مٹی کہ میرے قریب بیٹھنے والی صحبت کا یہ اثر ہے یہ اس گلاب کا اثر ہے ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو میری مٹی کی حیثیت ہے پتہ یہ چلا کہ مٹی بھی اگر پھول کے ساتھ رہے تو مٹی میں خوشبو آ جائے تو اے میرے عزیزو اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کی جو لائن بگڑتی ہے ان کا راستہ بھٹکتا ہے تو یہ صحبت کا اثر ہے یہ نشاہ کہاں سے سیکھتے ہیں یہ عیاشیاں کون انہیں سکھاتا ہے انہیں بے حیائیاں کون تعلیم دیتا ہے آسمان سے تو نہیں اترتی ان کے دماغ میں ان کی صحبت یہ دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پر دوستی یاری میں دوست ایسی ایسی چیزیں کانوں میں بھرنے لگ جاتے ہیں اس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم یہ سادھا ہوتا ہے لیکن باہر نکلتا ہے اور دوستوں سے نئی نئی چیزیں سننے لگتا ہے اور کچھ شیعاتین ایسے ہیں جو دوست کی شکل میں آتے ہیں شیطان دوستوں کی شکل میں آتا ہے نئے نئے پروڈکشن تمہارے سامنے لانچ کرتا ہے بتاتا ہے اس نشے میں اتنا اثر ہے یہ لیں گے تو ایسا ہے وہ کریں گے تو آسمان میں اڑیں گے ٹرائی کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے یہ سب دوستوں کی باتوں پر ہی آگے جاتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں ان برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے نوجوان جو بدلتا ہے وہ کتنی تیز بدلتا ہے سب سے پہلا اثر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے ماں باپ کا دشمن بنتا ہے اس کو ماں بھی اچھی نہیں لگتی باپ بھی اچھے نہیں لگتے لیکن دوست اچھے لگنے لگتے وہ دوستوں کے لئے ماں باپ سے چوری چھپے باہر بھاگنے لگتا ہے اور اگر باپ اگر ٹوک دے کے فلان کے ساتھ تو کیوں رہتا ہے اس کو الجن ہونے لگتی ہے میرا باپ تو ہر بار کٹ کٹ کرتا ہی رہتا ہے مجھے جینے نہیں دیتا دوستوں کے ساتھ بیٹنے اٹھنے نہیں دیتا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باپ جو تمہیں روکتا ہے اس کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تو گڑے میں گرنے جا رہا ہے بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے بڑے شہروں میں بگڑتے دیکھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدتے دیکھا ہے ہاں وہ برباد ہو چکے برباد ہوئے ہیں اس لئے میرے عزیزو اپنی صحبت کو پاک رکھو قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی جوہ جہاں کھیلا جاتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو نہیں کھیلتے ہیں دیکھنے کے لئے بیٹھیں بتا ہے آپ کو فرمایا کہ جہاں جوہ کھیلا جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالی کی رحمت چالیس دن کے لئے اٹھ جاتی ہے ختم اس جگہ پر رحمت نہیں آتی ایک بار کوئی وہاں پر کرے اس زمین پر تو جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان سب پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور ایک روایت میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ جوہ کھیل کر سود کھا کر کوئی مسجد میں آئے اور وضو کر کے نماز پڑھنا بھی چاہے تو فرمایا گیا کہ وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے وہ غلیز جانور کے خون سے اپنے ہاتھ مود ہوتا ہے یہ نہوست ہے میرے عزیزوں مسلمانوں کو اس معاشرے سے ایسے معاشرے سے پاک رہنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ نہیں جس میں قمار ہو جوہ ہو نشاہ ہو نہیں بلکہ آج تو ایسے حالات تم نے بنا رکھے کہ کوئی اگر اجنبی نشاہ پوچھے کہ کہاں ملتا ہے تو لوگ تمہارے محلے کا ایڈرس دے جاتے مسلمانوں کے محلے میں مل جائے گا اس کے ڈیلر بھی وہی ہیں یوزر بھی وہی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائر بھی وہی ہیں کیوں تم نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں عزیزانِ گرامی امتِ مصطفیٰ میں ہونے کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں تمہارے یہ سارے کردوت میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے امتیوں کو یہ حالات میں دیکھیں تو کیا حضور کو عزیزان نہیں پہنچتی تکلیف نہیں ہوتی عذیت نہیں ہوتی بچو اور صحبتوں کو پاک کرو میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے سورہ نمل کی چند باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں سورہ نمل نمل چونٹی کو کہتے ہیں عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے اسی لئے یہ سورہ کا نام نمل ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ نقل بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے علم و حکمت بہت زیادہ نوازا اور دنیا کی حکومت اتا فرمایا بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اتنا ہی نہیں ہواوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا وہ جس طرف چاہتے تھے ہوایں اس طرف اڑتیں سارے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں جانوروں کی جنات کی ہر ایک کی بولی آپ کو سکھائی گئی اور ان پر حکومت بھی آپ کو دی گئی جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو وہ جس کو کہتے حاضر ہونے کے لئے اسے حاضر ہونا پڑتا چاہے چوٹی بھی کیوں نہ ہو پرندوں میں جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لئے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کر تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہ چونٹیوں کی آبادی سے گزرنے والے تھے ابھی کافی دور تھے ایک میل دور تو چونٹیوں نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی وہ کہتی ہے چونٹی کہتی ہے بڑی والی جو چونٹی تھی ان کی ساری چونٹیوں سے کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے سراخوں میں چلی جاؤ اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ اس لئے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند کرنا چلے جائیں یہ چونٹی نے کہا اور ساری چونٹیاں دوڑنے لگیں لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَذَاعِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے ہیں مسکرائے ایک میل دور سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پر مسکرہ بھی رہے ہیں میرے عزیزو یہ عام انسانوں کی بات نہیں یہ نبیوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالی نے انہیں وہ ظرف دیا ہے وہ کان دیا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں جب سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں چونٹیوں کی بکار سنتے ہیں تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں کیا امتیوں کی بکار کو نہیں سنیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی درود پڑتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ واصحابہ وبارک وثلیم صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا تھا سارے لوگ حاضر تھے جنات بھی ہیں وہاں پر چرین پرین، جانور، ہیوانات سب حاضر ہیں سلمان علیہ السلام سب کی خبرگیری کر رہے تھے اس میں ایک پرندہ ہدھود نہیں تھا ہدھود ایک پرندہ ہے انچی اڑان اڑتا ہے بہت تیز اڑتا ہے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ حدود پرندہ غائب ہے کہاں ہے سارے تو حاضر ہو گئے وہ نہیں آیا فقال مالی لا ارال حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا ہے حدود کو یا میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو کہاں گیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَ أَزْبَحَنَّهُ اولَى يَعْتِيَنِّ بِسُلْطَانِ مُبِينَ اگر وہ اس کے بعد آئے گا سخت سزا دوں گا یا تو اس کو زبا کر دوں گا یا تو پھر کوئی مقول وجہ لے کر کے آئے کوئی عذر ہونا چاہیے کہ محفل میں کیوں نہیں آیا وہ نبی کی محفل ہے تھوڑی دیر گزری تھی اس کے بعد حدود آ گیا آ گیا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خبر دینے لگا کیا وہ کہتا اے اللہ کے نبی میں جو غائب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں پر حکومت کر رہی ہے ایک لیڈی حکومت کر رہی ہے وہ عورت اس کو اللہ تعالی نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے مردوں پر وہ حکومت کر رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے حدود اس کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کی قوم کو اور اس کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں پتہ یہ چلا کہ پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے کبھی کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے یہ پرندے بھی ان پر لانت بیچتے ہیں کہاں کہاں جھک رہے ہو تم اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا سارے پرندے اگر کسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو رب ذل جلال کی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّعُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسبیحَهُمْ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤگے اگر کوہ کائیں کائیں کر رہا ہے تو تمہیں کائیں کائیں لگے گا لیکن وہ اللہ کی حمد بیان بھی کر رہا ہے اسے سبحان بھی کہہ رہا ہے تو پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے جب سورج کے پورستشوں پوجاریوں کو دیکھیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھیں تو پرندوں کو بھی تحجب لگتا ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے شکایت کیا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے اس کا نام سبا بلقیس ہے اس کا نام سبا بلقیس ہے اور وہ ایک بہت ہی آلی شان تخت پر بیٹھتی ہے اس کا تخت بڑا مضبوط ہے سونے اور چاندی سے جڑا ہوا اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا اتنا بڑا تخت ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ معمور ہیں سات دروازے بنائے گئے ہیں اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہے باڈی گارڈ الگ ہے جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکیورٹی ہے تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو اس کے نام پر خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے کہا حدود سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دی یہ خط خط میں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ میں تجھے دعوت دیتا ہوں یہ خط میں تھا دین کی دعوت دینا نبیوں کا کامی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہی وطیرہ رہا ہے یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیز کے پاس حدود نے ڈال دیا حدود کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالو علیہ وقتونی مسلمی گھمنڈ مت کر میرے پاس مسلمان ہو کر کے آجا سلیمان علیہ السلام نے دعوت دیا تب سبا بلقیز اس کا اپنا ایک روب تھا اس کی فوج تھی اس کی ریایہ تھی حکومت تھی تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے عیزہ کو بلایا جو شرفہ تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لئے پوچھا کہ اے لوگو دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آجا اللہ وحدہ لا شریکی عبادت کر تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو تو لوگوں نے یہ کہا اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے کہا انہوں نے کہا قَالُوا نَحْنُوا اُلُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شدید ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیز اگر تم حکم دوگی تو ہم حملہ کریں گے لڑیں گے تو سبا بلقیز اقل والی خاتون تھی اس نے کہا قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں وَجَعَلُوا اَعِزَّتَ اَهْلِهَا اَدِلَّةً بڑے بڑے عزت والے لوگ زلیل ہو جاتے ہیں گھر ٹوٹ گئے دکانیں برباد ہو گئیں تو سبا بلقیز کا یہ جملہ توجہ سے کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے کھنڈرات سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے لڑائیاں دو بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ بات دو لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے پورے کے پورے شہر رشیہ نے ہلاک کر دی ہے آج ہی جا کر کے اٹھا کر کے اخبار دیکھ لینا یا نیوز دیکھ لینا ایک ایک شہر کو رشیہ نے جو جھلایا ہے نائنٹی پرسنٹ شہر جل چکا ہے نبی پرسنٹ شہر جلا ہوا ہے جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے یا جل گئے ہیں بات ذاپتہ میزائل داگے گئے وہاں کی سرکاری حکومتیں توڑ دی گئیں تباہ کر دی گئیں گاڑیاں جلی ہوئی راک کی ڈھیر بنی ہوئی ہیں ایک پورا پورٹ قبضے میں لے لیا یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن رشیہ پورے کے پورے ٹینک اتار دے میزائل داگ دے شہر کے شہر کو جھلا دے مزے کی بات تو یہ ہے کہ آتنگ وادی نہیں ہے ہاں مزے کی بات تو یہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے آتنگ وادی نہیں ہے آتنگ وادی تو افغانستان والے ہیں آتنگ وادی تو ملک شام والے ہیں یمن والے ہیں دنیا کی اس دھوری پالیسی کو محسوس کرتے ہو کبھی میڈیا والوں کی زبان سے سنا کہ رشیہ آتنگ پھیلائے ہوا ہے دہشت پھیلائے ہوا ہے ارے اس نے نا جانے کتنوں کو ہلا کر دیا ابھی پچاس دن کے اندر پچاس دن کے اندر بھوکے پیاسے لوگ ہیں وہاں پر آج یہ دھکی چھپی بات نہیں سب کی آنکھوں کے سامنے ہے لیکن کوئی کہتا ہے اس پر دو سپر پاور لوگوں کی لڑائیاں ہیں دنیا اس میں بات کرنے سے بھی گھبراتی ہے ہاں کوئی سرکاری کمنٹ نہیں کرے گا بھی رشیہ کے بارے میں کہ تُو ٹیرریسٹ ہے یا تُو آتنگ وادی ہے کیونکہ ان کو بھی اپنے انجام کی فکر ہے کہیں یہ دادا ہمارے اوپر بھی حملہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیرریسٹ آتنگ واد دہشتگرد یہ سب جو جملے ہیں نا یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہیں خاص خاص لوگوں کے لیے ہیں ہاں اپنا ہو تو بیٹا ہے دوسروں کا ہو تو پٹا ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا وہ پٹا دیکھو کیسا ہے یہ پٹا کیسا ہے وہ سب پٹے ہیں اور اپنا بیٹا ہے تو ان کی جس سے جنتی ہے ملتی ہے وہ پورا کا پورا شہر تباہ کرے نہیں امن کے لیے کر رہا ہے وہ اور اگر کہیں کسی کے ہاتھ میں بلیڈ میں مل گیا تو آرے یہ تو بڑا آتنگواتی ہے یہ ہے دنیا کی پالی بہرحال میں جو بات ارز کر رہا تھا سبا بلکیس کی بات صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی کبھی بادشاہ کسی شہر میں آتے ہیں تو سب تباہ کرتے ہیں میں یہ کام کرتی ہوں کہ کچھ حدیعے تحفے مال سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھیج دیتی ہوں اگر وہ مال کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ حدیعے لے کر کے چپ بیٹ جائیں گے خاموش ہو جائیں گے ٹیکس لے لیں گے میرے سے لڑائی نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے دین کی دعوت دیں گے تو بہت سارے قیمتی تحفے دے کر کے بلکیس نے بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ لے کر کیا ہے کہا ہماری ملکہ نے آپ کے حوالے کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہا ارجع علیہم لے جاؤ اپنی ملکہ کے پاس یہ واپس اس سے کئی گناہ زیادہ اچھا مال میرے مولا نے مجھے دیا ہے تمہاری ملکہ تمہاری خاتون مجھے مال سے خریدنا چاہتی ہے لے جاؤ دین کی دعوت ہم نے مال کے لئے نہیں دی یہ واپس لے جاؤ اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے ہم ابھی آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر کے ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے کہ نہ پہلے کبھی تم نے سنا تھا نہ بعد میں کوئی سنیں گے اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو پلٹا دیا واپس پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہی مجمع میں پوچھا کہ یہ تو گئے واپس اپنی ملکہ کو کہیں گے تو وہ آئے گی ضرور آئے گی ضرور لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سبا بلکیس کے آنے سے پہلے اس کا تقت یہاں لائے جائے کوئی ہے مجمع میں قرآن میں ہے قَالَ عِفْرِي تُم مِنَ الْجِن اَنَ آتِي كَبْهِ قَبْلَ اَن تَقُومَ مِن مَقَامِك ایک سرکش جن کھڑا ہوا جنات جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے کراؤں گا کتنی دیر میں کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لیا ہوں گا سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اور سبا بلکیس غالباً یمن کی کسی علاقے میں یہ تقریباً ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے اور جن کہتا ہے کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ملا ہوں گا ہماری تحصیر کی مجلس چل رہے کتنی دیر چلے گی یا سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہوگی دن بر چلے آدھا دن پاؤ دن گھنٹا اس نے کہا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے اس سے بھی جلدی چاہیے جن آپ یہی سمجھتے ہیں نا جنات سب سے زیادہ طاقت والے ہیں اور جنات کو حاصل کرنے کے لئے بیچارے کتنے کیا کیا عملیات میں لگے رہتے ہیں اور سر پھرے بن جاتے ہیں ہاں موقع چاہیے جنات چاہیے کائے کو چاہیے دیکھا ہے کہیں کوئی ایگزیس بینک لوٹ کر کے جنات لے گئے ہو کوئی بینک اٹھا کر کے خامخا کی چیزوں پر کیوں پڑے رہے چو یہ ان باباؤں کے چکر ہیں جنہوں نے تن آسانی تمہیں سکھائی ہے تم کو اپری طاقت معلوم نہیں جنات دنیا میں اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں چوہ پتہ ہی نہیں انسانوں سے ڈرتے ہیں اگر ڈر نہ ہوتا تو سب کو مار چکے ہوتے ہو ابھی اللہ نے تمہارا روب رکھا ہے جنات پر وہ برائے راز ڈائریکٹ آ کر نقصان نہیں پہنچاتے خیر اس کے بعد ہوا کیا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكُ پھر سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک انسان وہ کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا کونسی کتاب زبور کا زبور کے وہ حافظ تھے نبی نہیں تھے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے آصف بن برخیہ وہ کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں کہا کب تک لاؤ گے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا اتنا فاسٹ اور قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بات ہو رہی تھی پھر سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے اتنی تیز یہ کونسی طاقت ہے انٹرنیٹ کا زمانہ فیکس کا زمانہ کوئی ایسی چیز ہے جو فوراں پارسل میں بھیج دی جائے آج بھی اتنی فاسٹ سرویس نہیں آئی یہ چار ہزار سال پہلے اگر فاسٹ سرویس آئی تھی تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے قرآن بتا رہا ہے اولیاء اکرام کی طاقت کتنی ہوتی ہے اور اسی کو میں کہتا ہوں پھر اندازہ کرو بنی اسرائیل کے ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں تو امت محمدیہ کے ولی غوث آزم عبدالقادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کر کے اگر یہ فرمائیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اگر اس کا سطر کھل جائے مجھے اس نے پکارا بہتر پوشی کروں گا بلکل غوث پاک نے حق فرمایا کیونکہ اولیاء کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ تصرف عطا کیا ہے بہرہا وہ تخت تو آ گیا وہ پتہ نہیں کتنی دنوں کے بعد سباب القیس آئی سلیمان علیہ السلام نے اس میں تھوڑے سے سراخ کر دی کچھ جگہ سے کھرچ دیا اور کہا اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو اور دیکھتے ہیں اس کو آنے دو وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں وہ آئی بڑا لمبا سفر تیہ کر کے اور بلکیس کے آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اندر بھلایا اور پھر پوچھا کہ یہ تخت کو پہچانتی ہو یہ تخت جانتی ہو تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے سباب القیس نے کہا میرا تخت ایسا نہیں میرا یہی تخت ہے قالت کا انہو ہوا وہ ایسا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے یہی ہے دنیا میں ایسا دوسرا تخت ہے ہی نہیں اور اس کے بعد سباب القیس نے فوراں کلمہ پڑھا اور سلیمان علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئی یعنی اپنے غرور میں نہیں یا گھمن میں نہیں یا بادشاہت کا نشہ نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کے دین پر وہ ایمان لائی اللہ وحدہ لا شریع کی عبادت میں آگئی یہاں تک کی روایات میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سباب القیس سے نکاح بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے ہمیں درس لینے کی توفیق اتا فرمائے وقت کافی ہو چکا یہ سورہ نمل کی آخری آیتیں تھی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کتاب کا علم رکھنے والے کو یہ طاقت دی گئی تھی وہ بھی زبور کا زبور کا علم تھا اس امتی کے پاس جو عاصب بن برقیہ تھے اب اندازہ کرو جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا تو اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے اس لیے مولا کریم نے تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت قرآن عطا کیا ہے خضو ما آتیناکم فرمایا پکڑو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا پھر تمہاری کھوئی ہوئی عزت و وقار کو بھی تم پلٹا سکتے ہو اللہ کریم ہمیں قرآن کے پیروکاروں میں بنائے اور اس کو سن کر عمل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم